کرلا سٹوری سے پیغمبر محمد تک اکولا ہنسا کی پوری کہانی آئی سامنے مہراشترا کے احمد نگرزلے میں تیرہ مائی کو سامردائک ہنسا بھڑکی ماں کے اکولا شہر اور شیف گاؤں میں دو سمدائے آپس میں بھڑ گئے تھے دو دن چلے دنگوں میں ایک شخص کی مات ہوئی ہے تقریباً تیرہ گھال ہوئے ہیں معاملے میں پلس نے ایک سو تیس سے زیادہ لوگوں کا حراست ملیا ہے وہیں تقریباً تین سو لوگوں کے قلاب ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے خبر ہے کہ یہ پورا ٹکراؤ ایک انسٹرگرام پوسٹ کو لے کر ہوا اکولا کے پلس ادھک شخص سندیب گھگے نے انڈین ایکسپریس کو بتائے کہ ایک سمدائے کے شخص نے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ کیا تھا جسے دوسرے سمدائے کے لوگوں کی بھابنائے اہت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے بھڑ گئے پہلے بحث ہوئی پھر دونوں گھٹ ہنسک ہو گئے اور ایک دوسرے پر پتراؤ کرنے لگے انسٹرگرام پوسٹ کیرلہ سٹوری فلم سے جڑی تھی آج تک کی ریپورٹ کے مطابق اکولا پولس کی ہیف آئی آر میں ارباز ناصر خان کا نام سامنے آئے ہے اس کا اے آر بی اے زیٹ خان نام سے ایک انسٹرکراؤنٹ ہے بیٹی بارہ مائکو ارباز نے اکولا ہائی یا نام کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر کیرلہ سٹوری سے جڑا ایک بیوادت پوسٹ دیکھا اس نے اکاؤنٹ ریپورٹ کر دیا اگلی رات ارباز کے اکاؤنٹ اور ایکس وائی زیز زیز نائن 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 ایٹ ایٹ نام کے اکاؤنٹ کے بیج گالی گلوچ شروع ہو گئی دونوں کے بیچ کافی دی تک چیٹنگ ہوئی پولس کو اس چیٹ کے سکرین شاٹ ملے ہیں چیٹ میں ایک دھرم کو لے کر کئی بیواداسفت باتیں ہیں سکرین شاٹ اکولا کے ایک سمدائی کے بیچ وائیرل ہو گئے ٹائنس آف انڈیا کے ریپورٹ کے مطابق رامتہ سپیٹ پولس اسٹیشن کے باہر جمع پھیڑ نے آن روپ لگایا کہ پرم سے جڑی انسٹا پوسٹ نے پیغمبر محمد کا اطمان کیا ہے دو پکشوں کے بیچ پتھراؤ بھی ہوا جس میں چالیس سال کے لیکٹیشن ویلاس گائک بار کی موت ہو گئی ہے ایک انہے گروپ اولڈ سٹی پولستانے پہنچا پولس انسپیکٹر کشور شیلکی نے بتایا کہ انسٹاگرام پر ببارت پوسٹ شیئر کرنے والے کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے پولس آروپی کے خلاف ثبوت جھٹانے کی بھی کوشش کر رہی ہے اس کی تلاش چاری ہے میں سوشل میڈیا پر اس ماملے کو لے کا یوزرز کے الگ الگ ریاکشن سامنے آ رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا جو فلم دنگے کرا دے واہ واہ فلم ایک پروپگنڈا ہے تو ایک اور یوزر لکھتے ہیں جس مقصد سے بنائی تھی فلم سماج میں نفرت پھیلانے کے لیے وہ ہوتا دکھ رہا ہے محسن خان نام کے یوزر لکھتے ہیں ہوا یہ کہ نفرت نے پھر ایک شخص کی جان لے لی جو ان سب چیزوں سے انچان تھا نفرتی لوگوں کی نفرت نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں دیش کو نفرت کی طرف جھوک دیا ہے ایک اور یوزر لکھتے ہیں اس فلم پر دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں بین لگنا چاہیے جو سماج میں زہر گھولنے کا کام کرتی ہو آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بارل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں